اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے لذت بائے میٹروں میں ایک بار پھر آپ لوگ کے سامنے مزے دار ریسپی لے کے اور جیسا کہ میں نے کل اناؤنس کیا تھا کہ آج ہم میٹھی ٹکیاں بنائیں گے کیونکہ آج بائیس رجب ہے اور نظر و نیاز دی جاتی ہے تو اس میں میٹھی ٹکیاں ایک ایسی چیز ہیں جو بنتی ہیں اور اس کی نیاز دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ کھیر بھی بناتے ہیں اس کے ساتھ پوریاں بناتے ہیں حلوہ بھی بنتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگ بہت ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ مین جو میٹھی ٹکیاں ہیں پوریاں ہیں اور کھیر ہے یہ جو ہے مین چیزیں جس پہ نیاز دی جاتی ہے تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور وہاں چل کے جو آج ہم میٹھی ٹکیاں بنا رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سے انگریڈینٹس جائیں گے اس میں ہماری میٹھی ٹکیاں کی جو اجزہ ہیں انگریڈینٹس ہیں وہ میدہ ہے یہاں پہ دو کپ سوجی ہاف کپ چینی پسی ہوئی ایک کپ پسا ہوا کھوپرا چار ٹیبل سپون تل سفید والے تھری ٹیبل سپون الائچیاں پسیوی تین سے چار آپ لے لیں دودھ اس میں حضبِ ضرورت جائے گا ٹھیک ہے اور گھی کا استعمال کروں گی میں اس میں اگر میلٹڈ گھی ہے آپ کے پاس میلٹ ہوا ہوا تو آپ نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون ڈال لیں اور اگر اس طرح آپ کے پاس سالٹ فارم میں ہے پگلا ہوا نہیں ہے تو آپ دو ٹیبل سپون اس میں گھی شامل کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا کروں گی میں سب سے پہلے کڑھائی ہے میرے پاس اور ہماری جو فرائنگ ہوں گی جس میں میٹھی ٹکیا فرائنگ ہوں گی وہ ہوں گی شفق ککنگ آئل میں اور شفق ککنگ آئل ہمارے ساتھ ہے جس میں وائٹیمن اے ڈی اور ای شامل ہے اس کے علاوہ اومیگا تھری اور سکس اس میں شامل ہے کولیسٹرول فری ہے ہیک سے پاک ہے تو یہ تمام خصوصیات کولیٹیز جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی تیل میں ملیں گی تو شفق ککنگ آئل کو اپنے گھر لے کے آئیں اور ہیلڈی ریسیپیز بنائیں اس میں اچھا اس میں ہم کیونکہ ٹکیاں ڈی فرائنگ کریں گے تو زیادہ سے بات ہے اس کے حساب سے ہمیں آئل لینا ہے تو آئل آپ کو تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوگا اس میں دوسری چیز یہ کہ میٹھی ٹکیوں کو بہت زیادہ تیز فلیم پہ فرائنگ نہیں کیا جاتا ہے ہلکی آج پہ فرائنگ کیا جاتا ہے اور آپ نے آئل جب ڈالنا ہے کڑائی میں تو اس کا جو فلیم ہے وہ آپ بلکل سلو کر دیں ٹھیک ہے بلکل سلو کر دیں ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں اس کی ڈو کی طرف دو کپ میدہ دو کپ میدہ ہے میرے پاس اس میں میں شامل کروں گی پسی ہوئی چینی سوجی پسا ہوا کھوپرا سفید تل الائچیاں پسی بھی یہ چلی جائیں گی اس میں اور اس میں میں شامل کروں گی گھی تقریباً دو ٹیبل اسپون دو ٹیبل اسپون اس میں میں گھی شامل کروں گی اچھا سا مکس کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پہ دودھ رکھا ہوا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ شامل کرنا ہے اور اس کی آپ نے ایک ہارٹ سی ڈو بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ بھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں سے بھی آپ انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ اس طرح ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے میں دوسرے ہاتھ میں پہن لیتی ہوں تاکہ ہاتھ جو ہیں وہ گندے نہ ہو منہ پھر بہت زیادہ چکنے ہو جاتے ہیں تو وہ صاف کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کے لیے آپ گلوز استعمال کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں آدھا کب دودھ کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہاتھ سے ہی آپ نے پہلے اس کو پریس کرنا ہے اس طرح ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بیلنا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے اب یہ میرے پاس کٹوری ہے اس طرح کی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پریس کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو پتلا کر کے یہاں سے بھی آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اگر کٹر ہو تو کٹر سے کر لیں کوئی گول ڈھکنا ہو کسی بوٹل کا جو ٹکیوں کی سائز کا زیادہ ہے بہت بڑی بھی نہیں اچھی لگتی اور بہت چھوٹی بھی نہیں اچھی لگتی تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور باقی کا جو ایکسس ہے وہ آپ نے نکالا اور اس کو دوبارہ ڈو کی شکل دے دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سائز آپ کی ہونا چاہیے ٹکیوں کا اور اتنی ہی جو ہے آپ اس کا دیکھیں کتنا یہ بہت نہ پتلی ہے نہ بہت زیادہ موٹی ہے ٹھیک ہے اتنا ہی آپ نے اس کا سائز رکھنا ہے اور میں ایک پلیٹ لے لیتی ہوں اس میں ہم رکھتے رہتے ہیں تاکہ اس طرح سے اور اس کو بھی تھوڑا سا جہاں سے آپ کو لگے کہ فنیشنگ دینی ہے اس کو ہاتھ سے ہی آپ اس طرح فنیشنگ دے سکتے ہیں اچھا آپ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو دودھ کو آپ نیم گرم کر کے اس میں پسیوی چینی کو آپ نے ڈیزولف کرنا ہے اور پھر جب وہ چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے گی پھر آپ نے جو ہم نے ڈرائی آئٹم ڈالی تھی جس میں میدہ تھا سوجی تھا کھوپرا تھا تل تھا تو اس میں آپ وہ دودھ چینی والا دودھ ڈال کے اس سے بھی آپ آٹا گون سکتے ہیں ٹھیک ہے دو طریقے ہوتے ہیں یہ اور میچھی ٹھیکیاں اس میں میں شامل کر چکی ہوں آئل میں اور فلیم آپ دیکھیں بلکل سلو ہے سلو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ریسپی کارڈ ہے وہ بھی چل رہا ہوگا سکرین پہ تو آپ وہاں سے بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا انگریڈینٹ وغیرہ مس ہو گیا ہو تو آپ وہاں سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اگر شو مس ہو گیا ہے تو رات میں ہمارا شو اپلوڈ ہو جاتا ہے لذت بائی میٹرو یوٹیوب کے اوپر وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس کے علاوہ ہمارے جو ریپیٹ ٹائمنگ ہیں وہ ہیں دوپہر ایک بجے نیکسٹ ڈے تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ فرائے ہو رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلیم سلو رکھنی ہے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی اور جب دیکھیں سیٹ ہوگی پھر آپ نے فلیم کو تھوڑا سا با لینا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فریش فریش بنا کے ڈالیں تو وہ کریک پڑنا شروع ہو جائیں ٹوٹنا شروع جائیں اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ریسٹ دینا ہے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جس طرح میں نے کٹنگ کر کے اس کو فرائے کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں چمچہ اچھا یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ٹکیاں ہماری فرائے ہو رہی ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے لذت بائی میٹرو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی میٹھی ٹکیاں اور میٹھی ٹکیاں یہاں پہ تیار ہو چکی ہیں آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کی ڈو کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے یعنی تھوڑی دیر کیلئے اس کو چھوڑنا ہے تاکہ یہ اچھی فرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہے فرائنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کو کٹ کر کے ورنہ کیا ہوگا کہ وہ صحیح نہیں بنیں گی یہاں پہ میٹھی ٹکیاں یہ تیار ہو چکی ہیں امید ہے ریسپی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو ہمارا شو رات میں ریپیٹ ہوتا ہے میٹھو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ لذت بائے میٹھو ٹائپ کیجئے گا تو آپ یہ والا شو رات میں بھی دیکھ سکتے ہیں ریسپی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ہمارے ان ویورز کے لیے جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہیں میٹھی ٹکیوں کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا تھا آدھا کپ سوجی تھی اس کے علاوہ تری ٹیبل سپون تل تھے فور ٹیبل سپون پساوہ کھوپ رہا تھا دو ٹیبل سپون لیول کر کے گھی تھا بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اپنے اور ون کپ پسی ہوئی چینی تھی ٹھیک ہے آف کپ دودھ تھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے دودھ کو نیم گرم کیا اس میں چینی ڈالی پسیوی اس کو ڈیزولف کر لیں اور نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ یہ تمام برائی انگریڈینٹس کو گوند لیں سخت گوندنا ہے آپ نے الائچی تین چار الائچی ان کو پیس کے وہ ڈال دیں الائچی پاوڈر اگر گھر میں تو وہ آپ اس میں ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ نے اچھا سا اس کی ڈو بنانی ہے ہارٹ سی اس کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے اس کے بعد ایک گھنٹے بعد جس طرح میں نے بیلا تھا اس کو کٹ کیا تھا آپ کے پاس اگر کوئی کٹر ہے تو اس سے آپ کٹ کر لیں کسی بھی چیز سے آپ اس کو گول کٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈی فرائی کرنا ہے میں نے ڈی فرائی کیا تھا شفق کوکنگ آئل میں جو ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں وائٹیمن اے ڈی اور ای شامل ہے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اومیگا 3 اور 6 ملے گا کولیسٹرول فری ہے ساتھ میں ہیک سے پاک ہے تو اس میں اپنی فرائنگ کریں آپ اور ساتھ ساتھ ریسپی کو بھی ٹرائے کریں امید ہے کہ ریسپی سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج کا لنک بھی سکرین پر چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو بھی آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تو کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ